ہلو فرینڈز ہاوار یوال ایز ایز ڈانی شیئر اینڈ ویلکم بیک تو مائی ٹوپ چینل ایم ڈی ایس فارمی سے کیسے ہیں آپ سب تو آج کچھ ہمارا ٹاپک ہوا ہے ڈی فارم فرسٹیگر سبجیکٹ فارما کونوسی کے چیپٹر فائف کی فورس کٹیگر کا دیٹیز ایسٹرنجانٹس پریویس لیکچر میں ہم نے کارمنیٹیوز اینڈ جائر ریگولیٹرز کو کورپ کر لیا تھا آج کا ہمارا چیپٹر فائف کا یہ فورس لیکچر ہے جس میں ہم ایسٹرنجانٹس جو آپ کی کٹیگری ہے اس کو ہم کورپ کر لیں گے اس میں جتنی بھی ڈرگز ہیں ان سبیوں کو ہمیں بڑھیا کر کے کورپ کر لیں گے پڑھ لیں گے سب سے پہلے دی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسٹرنجانٹس ہوتے کیا ہیں ایسٹرنجانٹس وہ سبسٹانس وہ میڈیسین سے وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو کی پروٹینز کو پریسپٹیٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے ٹیشوز کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے یا بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں انہیں ہم ایسٹرنجانٹس بولتے ہیں اوکی فر اگزامپل آپ جو ہے کسی سیلون پر آپ گئے ٹھیک ہے ہیئر کٹنگ کرانے کے لیے یا شیونگ کرانے کے لیے اب اس نے جو ہاں پر جو ورکر ہیں انہوں نے آپ کی شیونگ کر دی ٹھیک ہے اب شیونگ کرتے ہیں ٹائم اگر کئی سے مان لیجئے تھوڑا سا آپ کے گال پر بلیڈ لگ گیا تو وہاں سے تھوڑی سی بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے لاسٹ میں شیونگ کرنے کے بعد میں پھٹ کری لگاتے ہیں وائٹ کلر کی ایک تھوڑی سی ڈلی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ جو ہے پورے چہرے پر وہ پوت دیتے ہیں ایک طریقے سے ہیں وہ کیا کام کرتی ہے وہ پھٹ کریں وہ اسکن کو آپ کے ٹائٹ کر دیتی ہیں جو آپ کے اورگینک ٹیشوز ہیں ان ٹیشوز میں کانٹریکشن کرا دیتی ہے بہت مضبوط ان کے ساتھ میں کیا ہو جاتے ہیں اور جب وہ کانٹریکٹ کر جائیں گے تو جو بلیڈ ویسلز ہیں وہ بھی ظاہر باتیں کانٹریکٹ کریں گے اور جب بلیڈ ویسلز کانٹریکٹ کریں گے جو کیا کرتے ہیں کس میں کانٹریکشن آرگینک ٹیشوز میں اورگینک ٹیشوز کو کانٹریکٹ کرا دیتے ہیں کانٹریکشن کرا دیتے ہیں یعنی اس کو سکوڑ دیتے ہیں اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ان کا یوز کیا جاتا ہے ہیموریج کو آریسٹ کرنے کے لیے یعنی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے خون بہ رہا ہے اس کے خون تاکی کے نب ہے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور ریڈیوز کرتے ہیں سکریشن میکس میمبرینز کا آف اسٹومک اسٹومک کا اور انٹسٹائن کا بائی پریسپٹیٹنگ پروٹینز پروٹینز کو پریسپٹیٹ کر کر یہ سکریشن ریڈیوز کر دیتے ہیں میکس میمبرینز کا اسٹومک میں یہ انٹسٹائن کا اوکے ایسے جانس آر یوز ایز اسٹیپٹک اینڈ اینٹی ڈیریل ایجنٹس ایسٹین جانس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اسٹیپٹک کے طور پر اسٹیپٹک آپ سمجھتے ہیں جو سبسٹان جو کی کیپابل ہو بلٹ کو کیا کرنے کے لیے سٹاپ کرنے کے لیے جب ہم اس کو اپلائیٹ کرتے ہیں واؤن پر اور یہ جو ایسٹین جانس ہوتے ہیں یہ ایکسٹرنلی یوز کے جاتے ہیں لوکلی یوز کے جاتے ہیں اگر یہاں پر آپ کے مان لیجئے یہاں پر آپ کے کٹ لگ گیا اوکے یہاں پر آپ کے کٹ لگ گیا اب یہاں سے بلیڈنگ بیانہ سٹارٹ ہو گئی ہوگا خون بہ رہا ہے تو خون بہ رہا ہے اب یہ کیا کریں گے ایسٹین جانس اگر ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیئے تو یہ کیا کریں گے اس کو کانٹریکٹ کر دیں گے کیا کر دیں گے اس کو کانٹریکشن جس میں کرا دیں گے یعنی کہ اتنے حصے میں کیا ہو جائے گی جو مسلس ہیں جو ٹیشوز ہیں وہ کانٹریکٹ کر جائیں گے جس کے وجہ سے جو بلیڈ ویسلس ہیں ان کا ڈائیمیٹر بھی کم ہو جائے گا اور جب بلیڈ ویسلس کا ڈائیمیٹر کم ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ جو بلیڈ فلو کر رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے اور جو پروٹین پریسپٹیٹ ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوگا بلیڈ کلوڈ بھی ہوگا اور وہاں پر آپ کا ایک بلیڈ کا تھککہ جم جائے گا اور وہ جو گھاؤ ہے جو ڈائیمیٹر ویسلس کا مطلب ہے وہاں سے ہونا بن ہو جائےگی تو کیا ہوگا کہ پروٹینٹ کرنے کے لیے فورتینس کو پیسپٹیٹ کرنے کے لیے ان کا یونکا یوز کیا جاتا ہے بلیڈ کو kayتر کر دیتے ہیں تھیک ہے اس سائٹ पر ہم اس کو اپلائے کر رہا ہے اسے طریقے سے بلیڈیں کو روپنے کے لیے ان کا یوز کیا رہا ہے اینٹی ڈائریل یعنی کہ دست کے لیے اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ جا بھی ورڈ آئے اینٹی اس کا مطلب ہے اگینسٹ ڈائریل کا مطلب ہوتا ہے دست یعنی کہ دستوں کے علاج کے لیے اس سے رہت پانے کے لیے ریلیوز کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اب اس میں جو فرز درگ ہے وہ ہے آپ کے مائرو بیلن مائرو بیلن مائرو بیلن یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آولا اس کا جو بائیولوجیکل سورس ہے ایٹ کنسسٹ آف دی ڈائیڈ یعنی کہ سوکھے رائپ یعنی کہ پک ہوئے اینڈ فولی مچورڈ پوری طریقے سے تیار فروٹ فل کس کے آف پلانٹ کونسے پلانٹ ہے تیر مینیلیا چیبولا ریٹس اوکے یہ پلانٹ کا نام ہے آپ کو یاد کا نام بہت زیادہ ضروری ہے اوکے تو اس سے ہمیں اپٹین ہوتا ہے پلانگن ٹو دا فیملی اور اس کے جو فیملی ہے وہ ہے کومبری ٹیسی اوکے نیسٹ ہمارے دیکھیں سماتے ہیں کیمیکل کونسٹیٹوینٹس میرو بیلن فروٹس آر ایمپورٹن سورس آف تینین تینین کے ایمپورٹن سورس ہوتے ہیں دا اپروکسیمیٹ انیلائیسیس آف فروٹس اپروکسیمیٹ انیلائیسیس ہے فروٹس کی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں مویسچر 10% تینین 25 to 32% ٹھیک ہے 25 سے 32% وارٹر انسولیبیل میٹر 40 سے 50% تک اس میں ہوگا ملتا ہے اوکے اور اس میں جو ادھر کمیکل کونسٹیٹوینٹس ہیں جو ادھر کنٹینٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں چیبو لائجک چیبو لینک الائجک انڈ گیلک ایسٹس آر ادھر کنٹینٹس آف مائرو بیلن یہ کچھ ادھر کنٹینٹس آف مائرو بیلن کی they are also کنٹینٹس گلوکوز انڈ سول بیٹول اور یہ گلوکوز اور سول بیٹول بھی کنٹینٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے ہوئے کچھ chemical constituent جو کہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں pharmacological action دینے کے لئے جس طریقے کے chemical constituent drug میں present ہوں گے اسی کے حساب سے pharmacological action وہ produce کریں گے اب next اس کا تکہتے ہیں uses یعنی کہ therapeutic efficacy body پر جا کر اس کا کیا therapeutic effect ہوگا pharmacological action یہ کیا produce کرے گا myrobalan is used as mainly as an estingent آپ کو جہان میں رکھ رہا ہے کونسی drug کس category میں ہے اس کے حساب سے آپ کو اس drug میں اسی category کا نام لگ دینا for example جیسے کہ myrobalan کس category میں ہے estingent category میں ہے اس میں جو اس کے جو use ہیں اس میں سب سے پہلا آپ یہی لکھ سکتے ہیں ketis mainly used as an estingent lexative کے طور پر ہم اس کا use کرتے ہیں لیکزیٹیو یعنی کہ constipation قبض ہو جاتا ہے اس کی علاج کے لئے اس سے ہونے سے بچنے کے لئے اسے طریقے سے estomagic یعنی کہ بھوک بڑھانے والی جو دوائے ہوتی ہیں انہوں ہم estomagic بولتے ہیں and tonic اور tonic کے طور پر اس کا ہم use کرتے ہیں it is also used as an thalmintic an thalmintic کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے an thalmintic یعنی کہ an thalmintic ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کی کیا کر دیتے ہیں destroy کر دیتے ہیں وارمز کو parasitic وارمز کو destroy کرنے کے لئے جن کا use کیا جاتا ہے انہوں ہم کہتے ہیں an thalmintic okay fruit pulp fruit pulp آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ pulp کہتے ہیں گودہ okay سبزیوں کا یا پھلوں کا گودہ تو یہاں پر پہلے لکھا ہوا ہے تو پھلوں کا جو گودہ ہوتا ہے is used to cure bleeding یعنی کہ اس کا جو پھل ہوتا ہے اس کا گودے کا use کیا جاتا ہے bleeding کو cure کرنے کے لئے okay next اب اس میں ہمارا آتا ہے it is used in the also used in the treatment of pies pies کے treatment پر یعنی کہ بواسیر کے treatment میں اس کا use کیا جاتا ہے and external ulcers اور جو external ulcers ہیں ان کے treatment میں ان کا use کیا جاتا ہے okay external ulcers آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک open wound جو کہ develop ہوتا ہے skin پر as result of injury or circulation okay external ulcers آپ فرحال اتنا سمجھئے ٹھیک ہے کیا ہے ایک طریقے سے open wound ہوتا ہے جو کہ develop ہوتا ہے skin پر it is an ingredient of ayurvedic preparation ایک یہ جو ہے ayurvedic preparation trifla اس کا ایک ingredient use for the treatment of variety of ailments جو کہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے useful ہے دیا جاتا ہے اس کے علاج کے لیے okay next دیکھیں ہمارے سماتا ہے black katechu کیا ہے black katechu یعنی کہ کالا کتھا okay اب اس کا جو biological source ہے black katechu consist of dried aquas extract prepared from heartwood of acacia chundra wild and acacia katechu wild جو black katechu ہے وہ consist کرتا ہے dried aquas extract جو پیر پیر ہوتا ہے heartwood یعنی کہ heartwood ہم کہہ سکتے ہیں central wood of trees یعنی کہ جو پیر کا central wood ہوتا ہے بیچ کے لکڑی heartwood of اگیشیا chundra wild اور دوسرا پیلانٹ ہے اگیشیا katechu wild okay یہ کیا ہے اس کی biological source belonging to the family leguminace اس کی family ہے اب آتے ہیں اس کے chemical constituents chemical constituents میں it contains tannins like catechins ٹھیک ہے tannins contain جیسے catechins 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 it also contains flavonides like quercetin جیسے catechins یہ بھی contain کرتے ہیں the other constituents present like catechins red and gum ٹھیک ہے یہ بھی اس میں present ہوتے ہیں ठीक ہے جو other constituents present like catechins red and gum etc اس میں اس طریقے present ہوتے ہیں they contain about 10% of akeka tachin ٹھیک ہے یہ contain کرتے ہیں کیا akeka tachin okay یہ اس میں اس کے ہوئے chemical constituents کیا contain کرتے ہیں catechins catechins tannic acid or flavonides contain quercetin other constituents present like catechins like catechins red and gum etc وغیرہ وغیرہ okay 10% akeka tachin next ہمارے ہاتھ ہے therapeutic efficacy یعنی اس کے use کیا ہے pharmacological action کیا produce کر باڈی پر جا کر تو black catechins 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 is used as an astringent astringent کے طور پر اس کا use کیا جاتا ہے and for cooling and digestive purposes cooling کے لیے اور digestive purposes skin کا use کیا جاتا ہے it is also used in diarrhea یعنی دستوں میں دست لگ جاتے ہیں lose motions ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو فیکل matter ہے ہو جاتے ہیں لیکوڑ لائک ہو جاتا ٹھیک اس میں ڈائریا میں 10 لگ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کے لیے اس کا use کیا جاتا ہے and in a preparation of lozenges کے preparation میں use کیا جاتا ہے lozenges آپ سمجھتی یعنی کہ خاصی یا گلے میں سوجن کے لیے دی جانے والی ایک طریقے سام بول سکتے میٹھ گولی ٹھیک ہے ٹوفی لائک جیسے ٹوفی ہوتی نا کچھ اس طریقے کے یہ جو ہے ہم بول سکتے ہیں لولنج جو کی اور ریلیکس کنڈیشن میں ماؤت کے گمز کی اس کا یوز کیا جاتا ہے نیکس ہمارے اس میں وارٹر سوفٹننگ ٹھیک ہے وارٹر سوفٹننگ آپ سمجھتی یعنی ایک ایسا پروسس جس میں آئین کیلشیم اور مینگنیشیم کے اور کبھی کبھی آئیرن کے ریموو کر لیا سوفٹننگ مینفیکچر آف اسٹینسل اسٹینسل کے مینفیکچر میں اسٹینسل آپ سمجھتے ایک طریقے سے پیٹن یا چھاپا پیٹن یا چھاپا اب آپ کیا سمجھے ایک کھاچا ٹھیک ہے وہ آتا ہے جمیٹری باکس میں کبھی کبھی رکھا ہوا ملتا ہے اس اندر کو ایلفہ بیٹ بنے ہوتے ٹھیک ہے اس کو رکھ کر اس کو اوپر سے اس طریقے سے کچھ کر لیتے ہیں ایسے آپ سمجھ دیں گوگل پر فوٹو دیکھ جائے گا آپ سمجھ جائیں گے پرنٹر کی انکس کچھ کچھ ایس کٹیچو کے ہمارے پیل کٹیچو پیل کٹیچو اور گیمبیر اس اپٹین ایز ایز ڈرائی کانس ڈرائی سوخہ ایکویس ایکس ٹھیکٹ ہوتا ہے پرپیٹ فروم کسے پتیوں سے ینگ ٹوکس آپ سمجھتے ہیں ٹوکس ایک طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیرانچ ہم کہہ سکتے ہیں شاخ شرپ کی انکیریا گیمبیر روکس برگ پلانٹ کا نام ہے یہ آپ کو یاد کرنا بہت زیادہ ضرور ہے بلانگ اس کی فیملی کیا ہے رو بی اس کی فیملی ہے نیچ ہمارے سمجھتے ہیں کیمکل کونس میں پریزنٹ ہوتے ہیں پیل کٹیچو 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 ٹینک ایسیڈ کیا کٹیچو ٹینک ایسیڈ کٹیچو ریڈ گیمبیر فیلو ریسین اور کیا کٹین کرتے ہیں کٹین انڈول الکیلی کٹین کرتے ہیں گیمبیر ٹین کٹیچو ریڈ گیمبیر اور فیلو ریسین ایسیڈ کٹیچو کٹیچو کچھ کمکل کونس کٹیچو ایسیڈ ایسیڈ ہمارے سمجھتے ہیں تھیرپیٹک ایفکیسی ان کا یوز آپ کو پتہ یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیفینیشن میں پڑھی لیا ہے یوز اندر ٹیٹمنٹ آف ڈائریا ڈائریا کی ٹیٹمنٹ میں دستوں کی ٹیٹمنٹ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور لوکل ایسیڈ ایسیڈ لیوزن جس میں آپ کو بتا دیا خاصی گلے میسوزن کیلئے ٹوی لائک ہم کہہ سکتے ہیں وہ میڈیسین ہوتی ہے جو چوز چوز کر لے جاتی ٹھیک ہے جو مطلب ٹوی جیسے ہم لیتے ہیں اس طرح سے اس کو چوز چوز کر انسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انٹیک کیا جاتا ہے پیل کٹیچو is مینلی یوز ان ڈائنگ انڈسٹری ٹھیک ہے مینلی اس میں ڈائنگ یعنی رنگنے کے لیے اور رنگنے والی اور ٹیننگ انڈسٹری میں آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ٹیننگ ایک طریقے سے ایک ایسا پروسس ہے جہاں پر جہاں پر جو ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں ان کی خالوں سے لیزر بنایا جاتا ٹھیک ہے تو ان انڈسٹری میں پیر کٹ ایسا کیا جاتا ہے اور پر پروٹیکٹنگ کی پروٹیکٹنگ کے لیے ان کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تینوں ڈرگ پڑھ لی اور یہ پوری ہم نے کیٹیگری آج کس پارٹکلر لیکچر میں ہم نے کور کور لیزمی گروفلی تیس آج